اسلام علیکم سیف سٹیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہم حمد وائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیر لائنز پر سیف سٹیٹیز آتورٹی کی مدد سے پولیس کی کام یاب کار روائی ٹرافک وارڈن کو گاڑی سے کچلنے والا ملزم گاڑی سمیت گرفتار ملزم نے وارڈن کو کچلنے کے بعد گاڑی ورک شوپ میں مرمت کے لیے کھڑی کر دی تھی ملزم علی احمد جہوڑ ٹاؤن کا رہائشی ہے ملزم کو تیز رفتاری اور سگنل کی خلاف ورسی کے چودہ ای چلان جاری ہوئے مقدمہ بھی درج یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے طلبہ کا پنجاب سیف سٹیز آتورٹی کا دورہ طلبہ کوپریشنز رین مونیٹرنگ سینٹر پکار ایمرجنسی سینٹر ریسپیچ کنٹرول سینٹر کا دورہ کرایا گیا اس موقع پر طلبہ کا کہنا تھا کہ منصوبے کی افادیت کے پیشے نظر اسے ملک بھر میں پھیلانا چاہیے سیف سٹی منصوبے مارڈن ٹکنالوجی کے استعمال سے پولیس کلچر تبدیل ہو رہا ہے پنجاب سیف سٹیز آتورٹی کی ہلپ لائن ون فائی پر گزشتہ ہفتے کے دوران چھتیس ہزار آٹھ سو بتیس کالز محصول ہوئیں جن میں سے پانچ ہزار اکسو سنتالیس درست کیسز تھے پنجاب سیف سٹیز کے کیمرو سے ویڈیو شہادتیں دیکھنے کے لیے پچانویں پولیس افسران کا الیکٹرونک ڈیٹا سینٹر سے رابطہ چودہ پولیس انویسٹیگیشن افسران نے کیسز سے متعلق آڈیو ویڈیو اور تصاویری شواہد حاصل کیے سیف سٹی ایمرجنسی ہلپ لائن ون فائی پر چوری ہونے والی دو سو ستتر موٹر سائیکلوں کاروں اور رکشوں کی تلا دی گئی جن میں سے متعدد کو پولیس کی مدد سے برامت کروا کے مالکان کے حوالے کر دیا گیا سیف سٹی کے آپریشن منٹرنگ سینٹر سے سترہ جالی نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی کیا سڑک ایسے پار کرتے ہیں؟ موٹر سائیکل سوار نے غلط طریقے سے سڑک پار کرنے کی کوشش کی تو ہوا حادثے کا شکار ڈرائیونگ کے دوران سیوک سینس کو رکھیں بحال اپنا اور دوسروں کا رکھیں خیال ڈی پیو بکر فیصل گلزار کی پولیس شہدہ کی فیملیز کے ساتھ ملاقات شہدہ کی فیملیز کے مسائل سنیں اور حل کی یقین دہانی کرائی ڈی پیو بکر کا کہنا تھا کہ تمام شہدہ کی فیملیز کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی ڈی پیو بکر فیصل گلزار کا اشتہاریوں کے خلاف ٹریک ٹاؤن ایس ایچو سرائے نے مجرم اشتہاری کٹیگری اے نئی مختل کو گرفتار کر لیا سب انسپیکٹر وحید حسد نے اشتہاری مجرموں اتا اللہ اور امان اللہ کو لئیہ سے گرفتار کیا ڈی پیو کارا عمر سعید ملکی طیب سعید شہید پولیس لائنز میں افسران سے کرائم میٹنگ ناکس کارکردگی پر پولیس اہلکاروں کو چارج شیٹ کیا گیا ڈی پیو کا کہنا تھا کہ ظلہ میں اب وہ آفسر رہے گا جو نیک نیتی سے شہریوں کی مدد کرے گا دہات میں ٹھکری پہرہ کے نظام کو موثر بنایا جائے دیراغازی خان پولیس تھانہ سیولائن کی کارروائی پولیس نے شراف فروش سلیمان کو شراف فروخت کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا شراف فروش سے تیس بوتل برامد مقدمہ درج ڈی پیو اسیسر فراس کا کہنا ہے کہ نشہ نسلوں کی تباہی ہے اور نشے کے خاتمے کے لیے پولیس سے بھرپور تعاون کیا جائے یہ تھی اب تک یہ خبریں مزید اپ ڈیرس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv موسیقی